السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کا محبوب کون ہے اولیاء میں جماعت اللہ کی محبوبیت کے درجے پر بھی فائز ہو جاتی ہے مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فنادہ جبرائیل تو جبرائیل علیہ السلام کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے کہ میں فنا بندے سے محبت کرتا تو بھی اس سے محبت کرتا حضور حکم جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے پھر جبرائیل آسمان پر اہل سماوات کو ندا دیتا ہے کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو حضور ارشاد اہل سما اس سے محبت کرنے لگتا ہے پھر زمین والوں میں اس کو مقبولیت عطا کر دی جاتی ہے اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے میں فلا شخص سے نفرت کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کر حضب الحکم جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتا ہے پھر آسمان والوں کو جبرائیل ندا کرتا ہے اور کہتا ہے پھر آسمان والے جو ہے جب یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ فلا شخص سے نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو تو وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر زمین والوں میں اس سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے اور زمین والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ جو ایک ظاہری ایک فطری اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں نا لوگ ان کو ایک ظاہری طور پر اس کو کہتے ہیں ایک نیگٹیو وائبز آتی ہیں یہ نیگٹیو وائبز کیا ہیں یہ پوزیٹیو وائبز کیا ہیں یہی وہ باتیں ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی اور کبھی دل کو دل سے راہ نہیں ہو جو اللہ والے ہوتے ہیں دل تڑپتا ہے ان کی طرف چاہتے ہیں آپ ان سے ملیں ان کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ بیٹھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے پھر اگلے درس میں اولیاء اللہ کی علامات پر بھی بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ